میں بہت دنوں سے اپنی شہوت کا ازالہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے لانت بھیجی ہے اور قیامت والے دن اس ہاتھ کو حاملہ کر کے دکھایا جائے گا تاکہ حشر والے دیکھ رہیں کہ یہ ہے وہ بر آدمی توبہ کرو اور اکیرے نہ رہا کرو ہندوستان کے آلات واقعی نہ دیکھیں اللہ ہندوستانی مسلمانوں کی مدد فرمائیں عیانت فرمائیں اور ان کو ہر مسئیبت سے محفوظ رکھیں ایک آدمی ہوتل کے کمرے سے عمرہ کرتا ہے ایرام باد کے وہ ہوتل والا عمرہ ہوگا شریعت کا عمرہ نہیں ہوگا سر کے بالوں پہ کٹ لگا ہے دم پڑ جائے گی پورے سر کے بال کٹیں کہ چوتھا حصہ کمت کم کر جائے اس پہ دم پڑ جائے گی عمرہ میں کیا کبھی ہوگی ایرام کو کسی چیز سے بان سکتے ہیں لیکن نعرہ ڈال کے اس کو باقیدہ سلح ہوا نہیں بنا سکتے ہیں میری امی ابو فوت ہوگئے ہیں بلکل ان کے لئے بغفردی دعا بھی کریں ان کے لئے عمرہ وغیرہ بھی کریں حیات النبی کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے پوری دنیا امت مسلمہ سب اللہ کے پیغمبروں کی حیات کے قائل ہیں اختلاف اس میں ہے کہ برزخی ہے یا دنیا ہے حیات کے تو سب قائل ہیں کوئی بھی منکر نہیں ہے ایک جانور کسی نے مسجد کے لئے وقت کیا وہی بدل سے والوں کو دے دو بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا وہی دے دو بارال خواب کی تعبیر کسی اور عالم سے پوچھو کل ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں عمرے والوں کے لئے تواف الویدہ ضروری نہیں ہوتا لیکن کر کے جائیں تو اچھی بات ہے کیا پتہ انسانیں بہت ہے حیاتیں پھر نصیب ہوگا کی نہیں ہوگا